موسیقی سائمہ وہ ذرا لسٹ آذر کو دینا ہے جب آپ لوگ سب کچھ لکھی چکے ہیں تو مجھے دکھانے کا کیا فائدہ تو ایسا راستہ اس لئے ڈھونڈ رہی ہے نا کہ تجھے اس لڑکے سے محبت ہے اس پر اعتبار نہیں تجھے ڈر ہے اگر وہ تیرے ماں باپ کے سامنے مکر گیا تو لڑکی کا کردار مشکوک ہے تم کسی ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہو جس کا کردار مشکوک ہو بھائی مجھے شادی نہیں کرنی ہے سب کچھ نہیں ہے مجھے انیورسٹی بھی ملے فون پر بات تو یہاں تھے یہ معبت لیوں کے لیکن یہ تو کلی پڑتی ہے ایک سال ہو کے جان چھوڑوانے ہی کوشش کروں لیکن جان ہی نہیں چھوڑی بھائی مجھے نہیں کرنی شادی نہیں ہے میرے بھائی آپ شاہد بھول رہے ہیں کہ ایک شیدنی سے آپ کا بھی تعلق ہے جسے آپ کی حرکتوں کا بتا چل گیا نہ تو کچھا چبا جائے گی آپ کو تو کیا کروں سمرین کے ڈر سے بخت کو دھوکہ دے دوں دھوکہ کہاں دے رہے ہو جو وہ چاہتی ہے وہی تو تمہیں کرنا ہے چھوڑاؤ اپنی جان اس جھمیلے سے نہیں یہ دھوکہ دے نہیں اس کی زندگی برباد ہو جائے گی مذہب بن جائے گا یار اس کا میں یہاں شادی سے منع کر دوں گا وہاں پر وہ شادی نہیں کرے گا اس کے بعد تو سوچ سکتے بخت کا کیا ہوگا سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایک لڑکی کی عزت میں برباد کرنا صرف اپنے پائدے کا سوچو ہاں؟ تو تم کئر کیا سکتے ہو میں کچھ بھی کر لوں گا مگر بخت کو یوں آدھے میں چھوڑ کر ہر کچھ نہیں جاؤں گا ہاں مہتی جی کی شادی میں پیسوں کی بربادی کا حساب کر رہے ہیں ہاں تمہیں کوئی تکلیف ہے ہاں مجھے تو بہت ساری تکلیف ہے لیکن کیا فائدہ ہے آپ نے کونسا علاج کرنا ہے آپ کا غرض تو بس بھائی صاحب کی نوکری ہم جائیں یا مریں آپ کو کیا؟ ملیہ ایک ہی بات بار بار کہنے سے اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے ہائے عزر میری بات کی کوئی اہمیت ہے میں تو سمجھتی کہ میری ہر بات بے قیمت ہے آپ کے آگے بھائی صاحب یہ لیجے مٹھائی ہرے یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ بخت کی بات تہہ ہو گئی ہے نا اسی مہینے کی 27 اسی کی مٹھائی ہے یہ پتہ ہے کلو ہیلاد ہے اس کے بعد دھلکی پھلکی ڈھولکی کیا ہوا ملیہ؟ تمہیں نہیں پتہ تھا؟ ہاں ہاں پتہ ہے مجھے عزر سے پوچھ کر یہ تو تاریخ تہہ کی ہے اچھا پتہ ہے مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ سب کچھ اتنے جلدی جلدی ہو جائے گا میرے تو سارے کپڑے بھی ٹیلر کے پاس ہیں بیسے میں ابھی بزار جا رہی ہوں تمہیں چلنا ہے تو چلو میں ساتھ؟ ہاں ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں ٹھیک ہے میں انتظار کر ہوں چھا بھائی علیہ تم نے چھوٹ کیوں گولا کہ میں نے تمہیں شادی کی تاریخ کے بارے میں بتایا مجھے تو پتہ ہی نہیں اس بارے میں عزت رکھ رہی تھی آپ کی جس بھائی کا دم بھرتے تھکتے نہیں آپ اس نے اپنی کلوتی بیٹی کی بات پکی کر لی اور آپ سے پوچھا بھی نہیں پوچھنا تو دور انہ نے آپ کو بتایا تک نہیں اگر گھر میں سب کو یہ بات پتہ چل جائے تو سب تھو تھو کریں گے نا ویسے بھی سب لوگوں کو پتہ ہے کہ دفتر میں بھائی صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہیں اور ساری مزدوری آپ کرتے ہیں جب مزدوروں کی طرح کام کرنا ہے تو آپ دوسروں کے بچوں کے پیٹ کیوں پالے آپ کے بیوی بچے سامپ نہیں ہیں جو مٹی کھائیں گے ذرا سوچیں اس بات پر آپ کیا بات ہے بھائی کھیر کھائی جا رہی ہے کوئی خاص وجہ کہاں کفی بھائیا ہمارے ایسے نصیب کہاں کہ خوشی نے مو مٹھا کیا جائے سچی بات تو یہ ہے کہ اب آپ میں وہ کرنٹ ہی نہیں رہا ورنہ آپ اس گھر میں ہو اور ان بہن بھائیوں کے بیچ میں تماشا نہ بھالا ایسا ہو سکتا تھا ٹھیک کہہ رہی ہو اس کی وجہ میری سلو پوائزن بی بی ہے جس نے آہستہ آہستہ میری قابلیت کو زنگ لگا دی ہے ورنہ دل تو میرا بھی تمہاری طرح بہت کھڑ رہا ہے ویسے آہاں پا جیسے اتنی آزادی سے کھلے کھلے کیسے پیبر توبہ گھر پر نہیں ہے نا ایک آئیڈیا ہے میرے پاس جس سے آدھا کام تو ہو جا اسے ایک بے وکوف چاہیے جو تمہاری مہا کے کان تک بات پہنچتا کونسی بات بخت گھر سے بھاگنے والی ہے اس سے کیا ہوگا کیچڑ پھیلے گا اور کیچڑ دوسروں کی چہروں تک کیسے پہنچانا یہ تم اور میں اچھی طرح چانتے ہیں بس ناز بی بی کے کانوں تک بات پہنچانے والا ایک بے وکوف چاہیے مہاں 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 بے وکوف ہے مہرا پاس مہاں پورے گھر میں نا شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں مجھے تو اپنی شادی یاد آگئی کتنے سال ہو گئے نا میری شادی کو اب تو یادیں بھی دھلنا سا خواب بن کے رہ گئی ہیں بس تو کیوں چھوڑ کے آئی تھی اپنے گھر کو سچ بتاؤں اب پچتا رہی ہوں میں بہت بڑی بوری حالت ہے میری اس گھر میں آپ کو نہیں پتا جو مہمان آیا میرے کمرے میں جو ناراض ہو میرے سر پہ سوار سب سے فضول میں ہوں اس گھر میں جب عورت کے سر پر اس کے مرد کا سایہ نہیں رہتا نا تو زندگی کی اونچ نیچ گرمی سنتی کچھ برداشت کرنی پڑتی ہے خاص طور پر عورت اگر گمار ہو تو صحیح کہہ رہی ہے لیکن اگر پڑھ لکھ بھی لیتی تو کیا فرق پڑتا اب بخت کو ہی دیکھ لیں کتنی پڑھی لکھی ہے لیکن اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کے بھاگ رہی ہے گھر سے کیا کیا کہہ رہی ہے میں کچھ بھی نہیں ایسی میرے بھوز رک جا جا کہا رہی ہے بخت کیوں دھوکہ دے گی اپنے ماں باپ کو ہاں امبا میں آپ کے پیر پک خدا کے باستے میرا نام مت لیجے گا گھر میں سب لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ بخت گھر سے بھاگنے والی ہے کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور یہ سب کو جو رہے ہیں سب اس نہیں کرایا جا رہا ہے اس سے وہ میں ملیا بلاری ملیا ملیا کیا افی بھائیا اگر آپ کا تیر نشانے سے چوک گیا مونی نے طوبہ کے سامنے ساری بات کر دی وہ آپ کے خیر نہیں ہے خوف خدا کرو اتنے برے نصیب نہیں ہیں میرے اگر ایسا کچھ ہوا نا تو میں بھی راس فاش کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا کہ سارے منصوبے میں تم میرے ساتھ شامل ہو ڈال دی اممہ کے کان میں بات ملیا بات کرنے کے لئے شادی یہی توڑ دیں گے لیکن اس سے ہوگا کیا کافی بھائیا کے پیٹ کا درد کام ہوگا اچھا اور تمہارے پیٹ میں تو مروڑ اٹھنی رہے ہیں تکلیف سب کو ہے لیکن بندوق میرے کاندے پر رکھ کر چلائیں گے سب ہیں ارے آپ تو بھرا مان گئے لیکن اممہ تو پھٹ سے میرا نام لے دیں گی ان کو تو بات ہی میں نے بتائی ہے آپ دونوں نے بندوق میرے کاندے پر رکھ کر چلائی ہے نا اور میں کتنی بے وکوف ہوں میرے زہر میں یہ بات پہلے کیوں نہیں آئی وہ میں سردرد کی دوا لینے آئی ہاں اندہ دوا چاہیے ہو تو تو با کو بھیجنا جی سلام علیکم میں کھانا لگاتی ہوں ہم لوگ ایسی کوئی بات ہی نہیں کر رہے تھے بھائیا وہ تو پتہ چلی جائے گا یہ ایک نمبر کا اہمی آدمی ہے وہ ہنین میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا مطلب میرا بھائی تو اس کے سامنے بہت 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 اچھ ہیں پتہ نہیں بخت آپ کو کیا نظر آیا اس بھٹیچر میں تم نہیں سمجھو تم نے کبھی کسی محبت نہیں کی نا جب کسی پر ٹیچر سے محبت ہو جاتی ہے نا تو ساری دنیا پر ٹیچر لگنے گا سوائے اس کے جو سچ میں پر ٹیچر ہاں صحیح کہہ رہے ہیں مجھے تو بس جمرکل اور کیمسٹی کی باتیں سمجھ آئیں گی نا مجھے کیا پتہ نکھا خیر میری باز سنو تمہارے اور میرے سمجھانے سے بخت کبھی نہیں سمجھے گی بچپن سے ہی وہ ایسی ہے غلطی کر کے خود کو غلط ثابت کر لے گی لیکن کسی کے سمجھانے سے باز نہیں آئے گی یار ایک نمبر کا فروڈی آئے وہ غنین مطلب مہنگے مہنگے دیر پرکیوم کبھی اپنی امی کی طبیت خراب کے نام پر پیسے تو کبھی بہن کی فیس کیلئے پیسے مطلب ہر طریقے سے لوٹا ہے اس نے اور حد تو یہ ہے کہ ان سب کے بعد بھی وہ بخت آپی سے شادی نہیں کر رہا رشتے پر رشتے تڑوائے جا رہا ہے لیکن اپنے امی اب وہ کونی بھیج رہا لڑکا لڑکی سے اپنے لئے مرمٹنے کی امید اسی لئے رکھتا ہے کیونکہ لڑکا جانتا ہے کہ اس کے اندر سیرے سے ہی یہ صلاحیت موجود ہی نہیں اور لڑکیاں بھی اکتی بے وکوف ہوتی ہیں کہ بے نام رشتوں کے لئے اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے اور پھر بھی ہستی مسکراتی رہتی ہے اللہ میاں کچھ ایسا ہو جائے کہ بخت آپی مراب بھائی سے شادی کر لے اور یہ ہنین کباب سے ہڈی نکل جائے یا یہ پاگل آدمی ہے اب نہیں چھوڑوں گے بس دیماغ خرف کر کے رکھ دی ہے دن راز صبح شام سوتے جاگتے کہ اس کی میسیجز کے جواب دیتی رہوں میں کون کس کی میسیجز یا یہ رافی میراپ کا دوست اول نمبر کا چچھ ہو رہا انسان ہے دیکھیں تم رکھیں اب کی بار میں اس کا دیماغ ٹھیک کر دوں گے چھوٹے جانتے ہیں வணக்கம். 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 ہمارے ہاں تو ابھی کچھ بھی شروع نہیں ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ دولا والے بازی لے جائے دیکھ رو بھئی اس سے آپ بے فکر ہیں لڑکی والے بھی جم کے مقابلہ کریں گے آرے واہ بہری نائس ہاں امپریس وہ در حسل رافی سے کام امپریس بارے میں کچھ ایمپورٹنٹ بات کرنے تھی میں کہلوں ہاں ہاں کیوں نہیں شور پریز بات سنیے گا یا یا شور میں نے کہا تھا مانا تم بھی زیادہ دیں گے میرے بگے رہے نہیں سکتی اچھا بتاؤ کون سے والا میسیج زیادہ اچھا لگا تمہیں میں دینہ بھابی کا لحاظ کریں اگر آئندہ تم نے مجھے میسیج کرنے کی کوشش بھی کینا تو وہ ہشر کروں گے مجھے یاد رکھو گے پیٹو کی کسی جن تم میرے ہاتھ سے لاس مورنیم بیرے آئی سامجھ کون سو میسیج زیادہ اچھا لگا ہٹو اکل دھکانے آئی آپ کی میں نے سنا کیا کہکے گئی ہے جو یہاں اور بہتر ہوگا کہ تُو بھی سنکی اچھی طرح سامجھ لے اور نہ اگلی دفعہ نہ تھپڑ مارنے میں دیر نہیں کرے گی وہ اور اگر یہ رومیو گری اتر گئی ہونا تو باہت جا کے کوئی کام کر لیں چل میری تو نیند حرام ہو گئی اسی لئے میں نے سب کو اتنی رات کو یہاں پر بلا کر یہ بات بتا دی بھئی کل کل ہاں کو کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی تو نہ کٹ جائے گی جوان لڑکی ہے کل میلاد ہے ہم نے تو کپڑے بھی اسری کروالی ہیں یہ نہ ہو کہ خاندان کے سامنے ناک کے ساتھ ساتھ ہونٹ اور کان بھی کٹ جائیں مجھے تو تبی شک ہو گیا تھا جب اتنے اچھے اچھے رشتے ایک بار گھر آکر واپس پلٹ کے آتی ہی نہیں تھے دوبا تمہیں ایسی بات کرنے سے پہلے اتنا سوچ لینا چاہیے تھا کہ تم بھی ایک بیٹی کی ماں ہو تم تو اپنی بیٹی پر نظر رکھو ہم نے نا اپنی بیٹیوں کی پرورش کڑی نگا رکھ کر کی ہے یوں آزاد نہیں پھر رہی میری بیٹی اور میرا خون ابھی سفید نہیں ہوا میں نے تو جب لڑکا بھاگا تھا تب ہی نیک نیتی میں اپنے بچے کے لیے وقت کا ہاتھ مانگا تھا کیسے مون ہو جاتا تم نے اور بھابی نے میرا اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہت ہوتی ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے ہمارے سر سے تو زلت کی ٹوکری اتری بس کرو ایک لفظ اور برداشتی کروں گا معاف کی جگہ بڑے بھائیا ہماری زبان پہ تالہ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لگام کھیجئے ہمارا کیا ہے آپ نے کہا اور ہم غلاموں کی طرح دیکھ کر بھی اندھے بنے رہیں گے مگر کس کس کی آنکھیں پھوڑیں گے آپ امہ جی یہ بات آپ اکیلی میں بھی ہم سے کر سکتی تھی او خو تم سارا قصور امہ کا ہے بہو یہ بات میں نے سب کے سامنے اس لیے کی کیونکہ سب کو یہ بات پہلے سے پتا تھی اور جب سب کو معلوم ہی ہے تو پھر میں کس سے چھپ کے بات کروں بھائی گھر کا اکلوتا داماد ہونے کے ناتے میرا تو یہی مشورہ ہے کہ ایک دفعہ بخت کو بلا کر سب کے سامنے پوچھ لیا جائے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے بس اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو اور ویسے بھی ہمیں اکلوتے داماد کی اتنی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے خود کے خدای فوجدار بیچ میں حرام ہے جو اب کچھ ہو جائے ماں بھی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ بات سب کے سامنے کرنے کی نہیں تھی اور میں اس بات کے بلکل خلاف ہوں کہ بخت کو بھلا کر اس سے کوئی بھی سوال کیا جائے بلکہ سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے کہ اس موقعے پر یہ فتنہ پھیلایا کس نے ارے مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں بھائی میرا اس معاملے سے کیا لینا دینا اممہ سے بات تو منی نے کی تھی میں نے میں نے تو آپ ہی نے تو مجھے کہا تا بات کرنے کے لیے تب ہی تو میں نے اممہ سے بات کی ملیا کو بتا کیوں ملیا ہائے ہائے مجھے کیوں بیچ میں کسیٹ رہی ہو میں تو چھپ بیٹھی تھی نا مو بند کر کے تم دونوں بات کر رہے تھے آپس میں ملیا ہاں 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 سستا کیف آیا تھی نا سارے گھر میں اور تو کوئی جھوٹا ہے ہی نہیں یہاں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑے لکھے کو فارسی کیا بھلا کر بکھ کو پوچھ لینا سب بس میں بکھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا یہ میری بیٹی کی بیزت ہی ہے کہ میں سب کے سامنے بھلا کر اس سے پوچھو مجھے اپنی بیٹی پر پورا پورا بھروس ہے اور کسی نے ایک لفظ بھی کہا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا مجھے میری بیٹی سے زیادہ اور کوئی عزیز نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا بولو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا یہ سب باتیں ان لوگوں کی خود کی گھڑی بھی ہیں نا اگر ایسی کوئی بات ہوگی بھی تو کیا ہو سکتا ہے اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو اپنی عزت نلام ہونے سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے اپنا گلہ گھوٹ لوں گی ہمیں سر پر تلوار رکھ کر موچیں گی تو جواب آپ کی مرضی کا ملے گا نا تمہیں اپنے باپ کی عزت کا ایک بار بھی خیال نہیں آئے باپ کی عزت آپ کی عزت اس گھر کی عزت سب کی عزت کے خیال نے تو گھڑ گھڑ کے زندہ رکھا ہے مجھے اس گھر میں میری اپنی مرضی کہا ہے آپ کے فیصلے تھوپے گئے ہیں مجھ پہ ساری زندگی میری خود کی تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں امی میں تو بس ایک چلتا پھرتا گوشت کا لو تھڑا ہوں جس کے اندر آپ کی عزت سانسے لیتی ہیں آج سکھ میں اپنی خواہشیں آپ کی عزت کی بھینڈ چڑھاتی آئی ہوں مگر اپنی ہوگا مجھ سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اگر کوئی ایسی بات تھی تو تم اس سے کر سکتی تھی یا اگر تم ہی کوئی پسند تھا تو مجھے بتا سکتی تھی وہ خود آ کر ہم سے بات کر سکتا تھا بولو اب چپ کیوں ہوں ہمارے فیصلوں کی وجہ سے تم نے اپنی خواہشوں کو مارا ہے آج جب میں تم سے تمہاری خواہش پوچھ رہی ہوں تو تمہاری زبان بند کیوں ہے سب کی آفیت اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ شادی کرلو ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا رہی بات پسند کی تو شادی کے بعد شوہر سے محبت ہوئی جاتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ تمہارا دماغ ٹکانے پر آ چکا ہوگا اور آئندہ اس گھر میں یہ بات دوبارہ دورائی نہ جائیں میرے خواہر میں آپ تو اس لڑکی کے قریب جانے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں بھائی میں بتا رہا ہوں یہ ساری لڑکیاں پاگل ہیں کسی کو شادی نہیں کرنی کسی کو بات نہیں کرنی فوروڈ میسیجے سینڈ دیئے تھے اچھی اچھی شاعری والے اس پر ایسے کرتے ہیں کیا نمبر میں نے تھوڑی دیا تھا خود نے نمبر دیا تھا اور اب دیکھو تو بس نکھ رہی نہیں ختم ہو رہے ہیں دیکھا بھائی دیکھا میں نے کہا تھا نہیں سب لڑکیاں پاگل ہیں خود فون کر رہی ہیں چھوڑو ماں ہاں کیوں فون کر رہی ہو مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی لڑکیوں سے بات کرنے کا جن کے سکرود ہی لے ہو سمجھتی کیا خود کو ہماری بھی کوئی عزت ہے آج اب کرتی رہو فون نہیں کرنی مجھے تم سے بات تم میک منٹ چپ رہ سکتے ہو تم پھر مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی ہو اب میں واقعی میں ناراض ہو جوں خدایہ مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں ہے مجھ سے بات نہیں کرنی تو فون کیوں کیا ہے کس سے بات کرنی ہے میرا آپ کا فون نہیں لگ رہا اور بخت کا امپورڈن میسیج دینا تھی اس لئے مجبوراً تمہیں کال کرنی پڑی ہے میرا آپ کو فون دیتے ہو تم سے بات کرنی ہے بی سی او کھول رکھا میں نے الو وہ بخت آپ سے ملنا چاہتی ہے آپ آج رو چھت پر آ جائیں گے کچھ امرجنسی تھی خیریت ہے یہ تو بخت آپ کو مل کر ہی بتائی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا اوکے کیا کہہ رہی تھا بخت میں بلیا ہے بخت میں بلیا ہے بخت میں بلیا ہے بخت میں بلیا ہے کہہ دیا ہے لیکن ایک بار پھر سے سوچ لو میں فیصلہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے بھائی ایک بھائی بھائی خیریت ہے بخش ملک ایک بھائی تم سے نہیں ہو پائے گا تو مجھ سے بھی گئے گزرے ہو اب اسے بات کیوں پہ رہے ہیں کیونکہ اب تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے فیصلہ کر لیا میں سب کو چھوڑ کر ہنین کے پاس سلی جاؤں گی اور پھر ہم کوٹ ماریج کرنے کے بس what اب کوٹ ماریج ہنین سے بات ہو گیا آپ کی یہ میرا پرابلم ہے تمہیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں احساس ہو کہ باقی سب کی طرح نا تم نے بھی مجھے یوز کرنے کی کوشش کیے جب چلے جاؤں گے تو کڑھنا تم آسانی سے اپنی سمرین سے شادی یہ ہی چاہتے تھے نا تم کہ پورا ملبا مجھ پہ گرے اور تم سب کے سامنے اچھے بن کے راؤ خوش ہو جاؤ بن گئی میں بری منہین سے بات ہوئی ہے یہ تمہارا مسلا نہیں ہے اتنا بڑا احسان کرنے ہیں اپ میرے اوپر دوسروں کی نظروں میں مجھے اچھا بنا رہی ہیں خود کو برا بنا رہی ہیں تو یہ ایک آخری فیور بھی دے دیں مجھے داد دے نہیں پڑے گی ویسے تمہاری حمد کی ابھی بھی مجھ سے ہی احسان کی توقع رکھتے ہو تو کیا کروں آپ کے احسان کی عادت جو پڑ گئی ہے انہین کے گھر آپ کو میں لے کے جاؤں گا اور کچھ نہیں مانگوں تاکہ تم کنفرم کر سکو کہ میں سچ مچ گھر چھوڑ کے جا چکی ہوں جی تم سے زیادہ خودگرد انسان میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھتا ترس آتا ہے مجھے اس لڑکی پر جس کی زندگی میں تمہارا نام لکھا ہے چل لینا ساتھ دیکھ لینا کتنی محبت کرتا ہے ہنین مجھ سے شاید تھوڑی شرم تمہیں بھی آجا انہیں آپ پہ رکھیں پلیز باک بیٹا یہ تو روایت ہے آنٹی دے رہی ہے تو رکھ لو نا یہ ایسے ہی انجان لوگوں کو اپنی اتنی قیمتی چیزیں دے دیتی ہیں ایسے ہی انجان لوگوں کو اپنی اتنی قیمتی چیزیں دے دیتی ہیں ارے بھائی پانچ بجرے ہیں ابھی تک کرسیاں نہیں آئیں بجوائے جلدی اچھا سنیے وہ پھول آگیا ہے کہ نہیں میں لیکھا میرا تو سمجھ میں آتا ہے آپ کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے کیا بکواس کر رہے ہو کیا مطلب ہے تمہارا نوکروں کی طرح کسی پرائے کی بیٹی کی شادی میں پیرے داری کر رہے ہو یہ کسی سزا سے کم ہے کیا دیکھو کہ فائد کل جو تم نے حرکت کی ہے اگر آئندہ تم نے یہ حرکت کی تو میرا تمہارا جو رشتہ ہے نا اس کا لحاظ کیے بغیر تو میں کان پکڑ کے تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گا ہلو جی شادی تو ہونی نہیں ہے یہ تو آپ مجھ سے لکھوا لیں دیکھیں میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں کسی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتا کچھ تو بات ہوئی ہوگی کچھ تو دیکھا ہوگا جو بات امہ تک پہنچی ہے مان لیں مان لیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے میرا کام ہے پھوٹ ڈالنا لیکن افسار بھائی نے بکس سے کیوں نہیں پوچھا میں نے منع کیا اور ایک بات غور سے سن لو ہمارے خاندان میں یہ روایت نہیں ہے کہ کسی بھی جمالوں کی باتوں میں آ کر ہم اپنی بیٹیوں کو کٹیرے میں کھڑا کریں اور ان سے بدتمیزی کے سوالات کریں یہ ہے جب انسان کو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ غلط ہوتا ہے تب اسے ایسا غصہ آتا ہے اگر شادی ہو بھی گئی نا تو نکاح بعد میں ہوگا میرا سر پہلے مون دیجئے گا بس لیکن اگر شادی نہیں ہوگی تو جو سارا خرچہ ہو رہا ہے اس کا حساب کتاب پون دے گا بھئی آپ کا بھی حصہ ہے ساری مہنٹ تو آپ کرتے ہیں لیکن چیک پرسائن بڑے بھائیا کے ہوتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے نا جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ زبردستی ہو رہا ہے ابھی آگ لگی ہے پھیلی نہیں ہے اور اس آگ کو آپ پھیلنے سے روک سکتے ہیں کب تک بڑے بھائیا کی نوکری کریں گے بغاوت کا علم بلند کیجئے تورا گھر آپ کے ساتھ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں آج سے آپ ہی ہمارے بڑے ہیں بس بسم اللہ کریں کیا بکواس کر رہے ہیں چلے جاؤ میرے سامنے سے نیتو دانت توڑ کے تمہارے ہاتھ میں رکھ دو جاؤ لائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے میں تو آ کن سوچوں میں گموں راہ بھی چھت پر ملکاتے ہو رہی تھے ہاں بھائی خبر تو ہمیں بھی سب ہے پر کیا کریں بڑے بھائیاں نکاہیں آنکھیں نکال لیں گے اس لئے چپی اچھ ملیہ وہ میں کہہ رہی تھی تم نہ اپنی بیٹی پر نگاہ رکھو کیوں میری بیٹی کو کیا ہوئے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بس بخت کے بہت قریب ہے نا اور رات کو چھت پر وہ بھی تو بخت کے ساتھ تھی جی نہیں ایسا کچھ نہیں تھا منی سے پوچھ لو رات بھر کمڑے میں پڑ رہی تھی منی باجی کو رات کے گیارہ بجے کے بات دوستی بڑھا ہے اب بینش کو جھوٹ بولنے کے عادت نہیں ہے وہ بھی اسی کمرے میں سوتی ہے اس میں ناراض ہونے والی کونسی بات ہے میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ افت سے کہو کہ بینش سے دوستی بڑھا ہے بککہ کیا ہے آج ہے کل نہیں اور کہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ نہ پکڑ لے تم اپنی بیٹی پر نظر کیوں نہیں رکھتی دنیا سے نرالی ہے نا اپنی دیر انج کی مسجد میں رہتی ہے کوئی باپ کی آدھت ہے نا پکڑ لے میری بیٹی کا نام مطلو سستی میری بیٹی بھی نہیں ہے با جی آپ اپنے کپڑے ستری کرنے کے لئے زیدیں پہلے میرے کپڑے کر لو جی نہیں پہلے میرے کپڑے کرو میں نے کہا نا پہلے میرے آپ یہاں کپڑے رکھ دیجے گا میں خود ہی اٹھا لوں گی ویسے بھی مجھے بہت سارے کپڑے ستری کرنے اور اگر ابھی شروع کروں گی تو شام ہاں بابا میں آٹھ بجے فکس پہنچا ہوں گی سیشن پہ اچھا سنو اگر تمہیں تھوڑی دیڑ بھی ہونا تو کوئی مسا نہیں میں انتظار کر لوں گی ٹھیک ہے باسم پلیز کوشش کرنا کہ تم ٹائم پہ پہنچاؤ ہمارے پہنچا ہوں گا ٹھیک ہے بی ایفی آج میں بہت بہت خوش ہوں آخر کار وہ دن آئی ہی گیا جس کم مجھے کپس انتظار تھا آج میرے سارے خواب سچ جائیں گے آج ہم اسلام باز جائیں گے اور پہنچتے ہی نکا کر لیں گے ہونے نے سارے انتظام کر لیا آپی آپ غلط کر رہی ہو اسا مات کرو گھر میں کھاں گامہ کھڑا ہو جائے گا ایفی میرے باس کوئی آپشن نہیں ہے آج اگر میں نے کدام نہیں اٹھایا تو امر بھر کے لیے میرے پیروں میں زمجیرے ڈال دی جائیں گی نہیں اپی میراب اپنے گھر والو کو خود منا کردے گا فورا وقت تو دے اسے وہ کابی بھی نہیں کرے گا میں نے کل رات اسے پوچھا یہ اس لیے کہ وہ منا کرے الٹھا مجھے چھوڑنے جل رہا ہے اگر میں کدام نہیں اٹھاتی تو ہو سکتا کہ مجھے نکہ کر کے چلا جاتا اور وہاں جا کے دوسری شادی کر لیتا تو سوچ پر میرا کیا ہوتا صحیح آپی آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہاں جا رہی ہو ہم پالر جا رہی ہیں اب گھر میں تو سب کو یہی دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کی خوشی میں تیار ہو رہے ہیں آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ گھرے ہی آت تم کیوں سوچ کر حلکان ہو رہے ہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں اس گھر کی ساری لڑکیاں پاگل ہیں میں ابھی بھی تمہیں مشورہ دوں گا کہ اسے چھوڑنے مت جاؤ لڑکے نے تو آنا نہیں اور یہ جتنی جذباتی لڑکی ہے ضرور کوئی الٹی حرکت کرے گی یار تمہارا کام تو بالکل آسان ہو چکا ہے کھاما کھا کے پنگے مت لو یہ تو سمجھ نہیں آرہا مجھے اگر اس نے نہ آنا ہوتا تو بلاتا کیوں ہو سکتا ہے اس کا مانڈ چینج ہو گیا جو بھی ہے اپنے لئے تو ہر طرف سے وین وین سیچویشن ہے نا تم فون کر کے ساتھ جانے سے منا کر دو یہاں بکھ دھر سے جائے گی نا پیچھے ویتی آگ میں تیل دارنے والے بہت سارے بیٹھے ہیں تمہاری شادی سمرین سپکتی اب اگر بنایا تو بکھتا کیا ہوگا میرا اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے آپ عظیم ہے بھائی آپ کی عظمت تک میں نہیں پونچ سکتا شادی کروا کر ہی واپس آنا ٹھیک ہے جی کہیے یہ مامی نے کچھ پچھویا تھا بینہ آپی اور آنٹی کے لئے مجھے دیجئے میں پہنچا دوں گا تینک یو آپ بہت کم کم نظر آتی ہیں اسی گھر میں ہوتی ہیں نا ہاں ہوتی تو اسی گھر میں ہوں لیکن انہوں کے ساتھ کمی دکھائی دیتی ہیں آپ تو دیکھنے بھی سب سے الگ لگتی ہیں وہ سب تو جیپس ہی ہیں اگر آپ تو سب سے منفرد لگتی ہیں کیا ہے؟ کانے لینے جا رہا ہوں کچھ اور چاہیے تو بتا دیں تو اتنا سیریس ہی ہو دنیا کا سارا بوش تمہاری کندوں پہ ہے چل کر یار چل کر ہس کبھر پکی ہے نا سو فیصد پکی جی آج رات کو بگ بی بی گھر چھوٹ کر جا رہی ہے میراب لے کر جا رہا ان کو سیدھا ریل گاڑی پکڑ کے جائیں گی اسلامباد وہ وہاں کر لیں گی وہ نکا اور میراب جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کا کیا نام ہے سمنی نام ہے جی یہاں کر دینا بک ٹی بی نے منہ وہاں میراب نے کرنا سمنی سے نکا یہ لڑکا تو بلکل ہی ٹھوس نکلا بکت کے کاندوں پر اکر بندوق چلا رہے ہیں ہاں ہاں جی مجھے رہے ہیں ہاں ہاں کچھ مجھے کوئی بھی خواب روز تو مجھے دیں ٹھیک ہے ایسے کھا دیکھ رہا ہی سب کچھ میں تیرے کھارا ہوں میرے کچھ کرنا ہے تو پلیز کچھ مت کری کہ یہ بہت ہوگا میرے لئے بے وکوف میں دو میں پہلے کہا تھا تھا یہ سب بہن بھائی ایک جیسی ان کا جب دل کرتا ہے جہاں دل کرتا ہے ہمیں ظلیل کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے لیکن اج کی بات ہے اس کے بات خوشی ہے ہی خوشی ہے آپ نے اپنی چوڑیل بی بی سے پوچھا ہے چوڑیل ہے اس لئے تو پوچھا نہیں ہائی بین کی محبت جاگ جائے گی دل میں سب کو جا کر بھائی سب کو بتا دیں گی مجھے اب بھی آپ کی بات پر بھلوسہ نہیں ایک دو بار پہلے بھی آپ کا تیر نشانے سے چوک چکا ہے ایک سبار اگر پکڑے گئے تو آپ کی بی بی آپ کو کچھا چبا جائے گی اور اثر نے جو میرا حال کرنا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے شمس نے اپنے کانوں سے سنے بخش جس لڑکے کے پاس جا رہی نا وہ دھوکے باز ہے اگر شادی ہو بھی گئی نا تو تھوڑے دنوں میں روتی واپس آ جائے گی آپ پھر بھی احسن کی شادی بخ سے کرا دیں تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی لٹری کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دوں گا ساری زندگی باپ اور بیٹی سے پتلا لوں گا اور بخت اگر واپس نہیں آئے تو اگر بخت واپس نہیں آئے تب بھی میری لٹری تو لگی ہوئی ہے حضر کے کان میں نے بھر دی ہیں بخت کا واپس نہ آنا لوہے کو اور گرم کر دے گا آخری اتوڑا تم مارو گی اور اس کے بعد سب اپنا اپنا حصہ سمیٹ کر بوریا بستر لپیڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے بس کفیر بھائیہ آپ سے بڑا چندال اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے نا بس تم دعا کرو آج رات خیر سے بخت یہاں سے بھاگ جائے پھر مزے ہی مکلے آج رات اپنے گینوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہے اور یہ واحد گینے جن کو دینے کے لیے میں سالوں سے انتظار کر رہی ہیں یہ میری ساس نے مجھے دیا تھے اور اب یہ تمہارے ہیں اور اپنے سالوں سے سنبھال کر بھی رکھے ہیں اور اپنے سالوں سے سنبھال کر بھی رکھے ہیں انہیں آپ ہی رکھے پلیز بخت بیٹا یہ تو روایت ہے آنٹی دے رہی ہیں تو رکھ لو نہ لیکن امی آنٹی نے بھی خود ہی تو کہا کہ اپنے سالوں سے سنبھال کر رکھے ہیں اور آپ شاید مجھ سے ایک آد بھار ہی ملی ہیں یہ ایسے ہی انجان لوگ کو اپنی اتنی کیمتی چیزیں دے دیتی ہیں پھر تو بہت سستی ہوئی نا آپ کی کیمتی چیزیں نینی باکت امی کا کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا امی تو بہت ایکسائیٹی دے اس چاہدی کو لے کے پتہ ہے ان کا بس چلے نا تو تم پہ اپنی جان بھی نشاور کر دیں وہ تو میں نے انہیں کٹھول کر کے رکھا بیٹا تو میری باک کو سمجھی نہیں یہ سیٹ اس لیے قیمتی نہیں ہے کہ یہ سونے کا ہے یا اس کی قیمت سے آتا ہے یہ میرے لیے اس لیے قیمتی ہے کہ اس کے ساتھ میرا سالوں کا انتظار جڑا ہوا ہے جب بھی میں اس کو دیکھتی تھی نا تو مجھے میرا آپ کی دھولن کا چہرہ دھنگلا سا نظر آتا تھا تو میری آنکھیں نم ہو جاتی تھی لیکن اب تمہاری وجہ سے اب وہ دھنگلاپن ختم ہوتا جا رہا ہے اور مجھے اپنی خوشی صاف نظر آ رہی ہے یہ تمہارا ہی ہے اور اسے تم رکھو مجھے اپنی خوشی صاف نظر آ رہا ہے جی امیر ای تنک چلنا چاہیے کیونکہ تیار بھی تو ہونے گھر جا کے ہاں ہاں بٹا انہوں نے بھی تو تیار ہوگا ہے ہاں 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 ختم ہو جائے گی ساری ایکسائٹمنٹ آج یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ کچھ کسی لگ جوں؟ بہت بھلا ایم۔ بہت زیادہ یوں توڑی محبت کو آگ کر دریاء کہتے ہیں توبنے جاریوں دعا کرنا کہ پار کر جاؤ با جی سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا ہے اور یہ بھرکہ اپنے منگایا تھا بھار کانا لگیا ہے ہاں بس ابھی بھی لگایا ہے ٹھیک ہے خدا پہ سر ٹھیک ہے انہوں نے پیز ملی دعا کرنا میں تمہیں ہماری عزت کی دھچیاں بھی کہتنے نہیں دوں گا تم ہماری ناک نہیں کٹوا سکتا تمہاری ناک تمہارے موں پہ موجود ہے سمحال کے رکھو اسے مرنہ کٹنے میں دیڑ نہیں کروں گی چھوڑو میرا خواہ نہیں چھوڑوں گا احسن جانے دو سے وہ اپنی زیمیدار خود ہے جو کر رہی ہے کرنے دو سے میں ابھی باہر جا کر سب کو سچ بتا دوں گا ایک منٹ بس میری بات سکتا پھر جو دل چاہے کر لینا صرف ایک منٹ موسیقی 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 مجھے لڑکی جاری ذرا اسے گوھر سے دیکھیں مجھے پرائی لڑکیوں کو دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ارے پرائی کہاں اپنی ہی تو ہے کیا مطلب ہے تمہارا بخ میں نے کہا تھا نا بڑے بھائیا کی بیٹی خاندان کا نام روشن کرنے جاری موسیقی 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 میں تو بس جاہوں اتنا او لے گئی لے گئی آنکھوں سے آکھیں میری لڑ گئی چلے سے او چلے سے تھا میں نہیں میں نے تیری بائیا او لڑ گئی لڑ گئی آنکھوں سے آکھیں میری لڑ گئی موسیقی